اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب جو ہیں خیریت سے ہوں گے ایسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پریویس اپنی ویڈیو ہے اس میں جو ایسی انیورسٹی کا ذکر کیا سری ناندھن انٹرنیشنل انسیٹیویٹ اف ٹرینگلوجی ایس آئی آئی ٹی تھامسٹھ انیورسٹری تھوائی لینڈ کی جو انیورسٹی اس کے جو میں نے پریویز کے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے انڈرنگ ریڈیویٹ کا سکولرشپ بھی ان کی طرف سے انہائز کیا گیا تھا اس کے بارے میں ذکر کیا اور اس کو سمیٹ کیا تھا تو یہی سکولرشپ سیم فور ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی کے لیے بھی ہے اس سکولرشپ کا نام کیا ہوتا ہے ای 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 ایس ایکسیلنس فورن سکولرشپ سے یہ ہوتا ہے اس میں اب اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو کیسے اپلائے کرنا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیز ڈیمانڈ کی جاتی ہے کیا کیا چیز ہم نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے کیا کرائیٹیریہ ہوتا ہے کیا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہوتا ہے اور کون کون سے ڈیپارٹمنٹس جو ہیں اس کے انڈر آفر کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں ہوا جیسا کہ یہ ان کی پوری افیشل ایک جو ہے سائٹ ہے افیشل سائٹ پہ یہاں پہ اناؤنس ہے کہ کون کون سے جو ڈیپارٹمنٹس ہیں یا کون کون سے فیلز جو ہیں وہ یہاں پہ سوپن پہ اسockathanی ایامڈ شےaffرین آپ شےہر پہ ہیں آپ کو ہیٹی دیزیوři انیررگی ایرگی مریمی انیرلوڈ مریمی انیرلوڈ انیرلوڈ انیر reflection انیرلوڈ ایرگی انیرلوڈ and supply chain management technology materials engineering and mechanical engineering یہ جو ہیں کچھ فیلز ہیں لیمیٹڈ فیلز ہیں جن کے لئے سکولرشپ آناؤنس کیا گیا ہے نمبر آف سکولرشپ فورٹی کانٹینیو سکولرشپ انتبکہ چالیس سکولرشپ ہیں جس کا جو سٹارٹ ہوگا وہ اگس 2019 سے ہوگا ماسٹر ڈگری ٹوئیئر ہے ڈاکٹر ڈگری تھریئر ہے سکولرشپ کووریج کیا ہوگا فول ٹیوشن ہے لیوینگ آلاونس ہے ماسٹر پرورام کے لئے منتلے سائفنڈ ہے ڈاکٹر کے لئے منتلے سائفنڈ ہے راؤن ٹریپ اکانومی ٹریبل ایکسپنسیز ہیں میسیلینیس ایکسپنسیز ہیں اور ہیلت اینڈ ایکسیلینٹ انشورنس کی دیورن دی پیریڈ آف سکولرشپ ان تھائیلینڈ اس کا بھی جو ہے ذیکر کیا گیا ہے تو کولیفکیشن کیا ہونے چاہیے آپ جو ہے ایٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہوں ایکسیلینٹ ایکیڈیمیک ریکارڈ پریفر بھی رینکڈ بھی تاپ پونٹی پرسنٹ آف دی کلاس کے ہونے چاہیے میٹ کلیفکیشن ہونا چاہیے ٹو سٹرونگ ریکمینڈیشن لیٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے ہم گولڈر گوڈ ہیلت اینڈ گوڈ کنڈکٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے مست ناٹ بھی آر سکولرشپ اور آپ کسی ایکسی ایک سکولرشپ کے لئے سلیکٹ نہ ہوں ہونے ہوں تو یہ اسی پروس کی کریٹری جیسے کہ میں نے آپ کو ہتایا تھا اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے تھرٹی اپریل ٹو تھوزنڈ ڈائنٹین ہے اب اس میں آپ کے ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائر ہیں سٹیٹمنٹ اپ پرپس ہے جیسے کہ ہر سکولرشپ میں ہوتا ہے آپ کی کریکلوم بٹائے اور ریزیو میں سی وی ہے این افیشل ٹرانسکریپٹ ہے فور ماسٹر آپ کی بیچلر ڈگری اور جو سی جی پی ہے وہ ٹو پوائنٹ سیون فائب سے کم نہ ہو ٹو پوائنٹ سیون سے اباب والائز میں اپلائے کر سکتا ہے ڈاکٹر ڈگری کے لیے بیچلر ڈگری اینڈ ماسٹر ڈگری ٹرانسکریپٹ جو سی جی پی ہے ٹری پوائنٹ فائی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ٹری پوائنٹ فائر کے لیمیٹیشن انگلیش سرٹیفکیٹ آف انگلیش پروفشنسی ٹیسٹ ٹو پوائنٹ سیٹ اور جو بھی تو کوئسیز ہوتے ہیں وہ لیکن میں آپ کو بتاکا چلوں اگر جس کے پاس نہیں ہے وہ انگلیش پروفشنسی سرٹیفکیٹ پہ اس پہ اپلائے کر سکتا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اپلائوں کے لیے میں اس سکولرشپ میں سیلیکٹ ہوا تھا انگلیش پروفشنسی لیٹر تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اندر آئیٹس ہے ٹوپل ہے جی آرئی اور میں اپلائے نہیں کرتا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اٹھایا ہوا سٹیپ ہمارے لیے کابلے بینیفٹ جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے ویلیویبل ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں اپلائے کیا سیٹس کم تھی یا جو بھی تھا آپ کا ایٹریہ کو میٹ کرے گی اور آپ کو جو ایکسیپشنس مل گئی ہے اس لینگویج کورس ہے تو سیٹسن آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ہے ریسرچ پیپر پبلیکیشن ایسو اٹھیکٹس اگر آپ کے پاس کوئی ہیں یہ ایڈیشنڈ ڈاکومنٹس میں ایڈ ہوتے ہیں ریسنٹ پاسپورٹ سائز آپ کی پوٹوگراؤپ ہوتی ہے جو آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہوتا ہے تو اونائن اپلیکیشن پر آپ کلک کریں گے اونائن اپلیکیشن کہ یہ پوٹوگر آپ کے سامنے بلکل شو ہو آئے گریڈویٹ سکولوشیس پروگراؤم فور ایکسیلنٹ فورنسکولوشیس اب آپ یہاں پہ دیکھ رہوں گے یہ سب کچھ گیون ہے سیم ویسا ہی فارم ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے سمیسٹر سیلیکٹ کریں گے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے انفرمیشن ڈیٹیل دینی ہے آپ کا ٹائٹل آئے گا میسٹر میسیل جو بھی ہے فرس میم آپ کا کیا ہے لاسٹ میم آپ کا کیا ہے تھائیم یا کوئی نہیں آپ نے اس کو بلینک چھوڑ دینا ہے سیٹیزم یا آپ نے یہاں پہ پاسپورڈ نمبر اپنا لکھنا ہے ڈیٹ آف بارت ہے ایج آپ کتنی بنتی ہے آپ آٹو بیٹی کاؤنٹ کر لے آپ خود بھی لکھ سکتے کنٹری آف بارت کیا ہے نیشنیلٹی کیا ہے ایڈریس آپ کا ہوگا ڈیسٹریک ہوگا کنٹری ہوگا پرونس ہوگا زیب کو زیب کوڑ کیا ہوتا ہے پوسٹل کوڑ ہم اس کو نام دیتے ہیں اگر آپ کو اپنے شہر کا نہیں پتا ہے کیونکہ اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جو ڈاکومنٹس آپ کو آتے ہیں وہ آپ کے پرمننٹ ایڈریس پہ جاتے ہیں جو موسٹی ہم لوگ اپنے گھر کا ایڈریس دیتے ہیں تو آپ نے پوسٹل کو گوگل سے چیک آؤٹ کر لینا اگر آپ کو نہیں پتا تو موائل نمبر آپ نے دینا ای میل ایڈرز دینا پروگرام جو ہے آپ یہاں پہ سیلیکٹ پروگرام کس کی لئے اپلائی کر رہے ہیں ماسٹر آف انجیرین پروگرام ماسٹر آف سائنس پروگرام ڈاکٹر آف فیلوسفی پروگرام انجیرین اڈکنالج اس کی لئے جب اپلائی کر رہے ہیں آپ نے یہاں سے یہ ون جو ہے سیلیکٹ کر لینا نیم آپ کی ڈگری آپ کی کیا ہوگی ماسٹر آف انجیرین انجیرین کرالوجی ہوگی ماسٹر آف پروگرام انفرمیشن کمیونکیشن ماسٹر آف انجیرین جو بھی ہے آپ یہاں سے جو ہے ون بائی ون سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایری آف انٹرس اب یہاں سے آپ کوئی بھی کرتے ہیں آپ نے یہاں سے یہ کرنے کے بعد جب ایری آف انٹرس پہ گئے تو آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کی ساری انجیرننگ جو ہے آگئی ہے میری کیمیکل انجیرنگ پہ کلک کیا اگر کوئی وہاں آپ سے نہیں ملتا آپ کو تو آپ ادر میں بھی لکھ سکتا جیسا یہاں ایکسیپنس لیٹر آپ کے پاس ہو یا نہ ہو یہ تھائی لینڈ کے جو انجیرسٹی کے پروفیسر ہیں آپ یہاں سے پروفیسر کو دیکھ کے ان کی پروفائل گوگل پہ سرچ آتی سکتے ہیں ان کو ایمیل بھی کر سکتے ہیں کہ میں جو ہوں آپ کی انڈر سوپر وین اس میں کام کرنا چاہتا ہوں اگر وہ آپ کو نہیں دیتے تو اس کا کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے اگر وہ نہیں دیتے تو آپ نے یہ سب آگ کیمیکل سے آپ سیکھ کریں گے اس سے یہ پروفیسر آ جائیں گے اگر تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر لیتے ہو 30 اپریل 2019 سے پہلے تو کو آپ کو کو بھی چک کر کے آپ نے 3 preferences دی 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 ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہے جو میرا research سے match کرتا ہے آپ نے اس میرے کنسیڈر کی جاتے ہیں ان کے لیے اچھے ڈاکومنٹس کی پریزنٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے تو کوشش کریں آپ لوگ اس سکولرشپ میں بھی اپلائے کر دیں وہ لوگ جو سکولرشپ کے آج پیرنٹس تھے تو کوشش کیجئے گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اجازت سے شیئر کریں اور گروپ کو ہماری اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے اپنے سکولرشپ آتی ہیں یا پیٹ آتی ہے کیرئیر ہیلپ لیس کے حوالے سے کیرئر کونسیل کی حوالے سے تو آپ تک وہ پہنچ سکیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد تو جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ اسی میں گروپ بھی چلا رہے ہیں ہم لوگ اسی پہ چینل بھی چلا رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ